شاہد انور صاحب اس شیر کو ذرا غور سے سنیے گا کہ اب تو بدنامی سے شہرت کا وہ رشتہ ہے کہ لوگ ننگے ہو جاتے ہیں اخبار میں آنے کے لیے السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد آفاق خان یہ ایکسپورٹ کوالیٹی کا بیغیرت شاہد انور جس کی بیغیرتی اور میں چپ رہا خاموش رہا کہ جو بکواس کرتے ہیں کرتا رہے لوگوں نے بہت کہا لیکن جب اس نے علماء کے خلاف بکواس شروع کی اس نے دین کا مزاق اڑھانا شروع کیا جب یہ مرتد ہونے کے قریب ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا فرض ہے کہ میں آپ تو کچھ حقائق پہنچا ہوں یہ شخص کھلے عام مفتی طارق مسود صاحب کو باقی علماء کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے یہ تبلیغیوں کا مزاق اڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ غریب اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اللہ کو پتا ہے کہ غریب بیغیرت ہے غریب کرائم کرتے ہیں غریب جرائم کرتے ہیں غریب ختل کرتے ہیں غریب چوری کرتے ہیں غریب حج برنی جا سکتا عمرے برنی جا سکتا غریب زکاة نہیں دے سکتا اس کی ویڈیو میں آپ کو دیکھاتا ہوں غور سے سنیے گا بیغیرت صاحب میری بات ذرا غور سے سنیے گا چونکہ آپ نے حرام کھایا ہے حرام کمایا ہے آپ کے پاس تربیت کی کمی ہے تو میں ذرا آپ کی تربیت کراتا چلوں یہ جو پیسہ ہے یہ ہر گز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی حج اور عمرے پر جا سکتا ہے میں نے ایسے غریب بھی دیکھیں کہ جو پوری عمر جمع پونجی کر کے حج اور عمرے پر چلے جاتے ہیں اور ایسے امیر دیکھیں جو کہ ترست ہیں کہ میں جاؤں وہاں نہیں جا سکتا یہ صرف اللہ کا بلاوا ہے جس کو چاہے وہاں پر بلا لیا دوسری بات اصل جو جرائم کرتے ہیں وہ تو امیر کرتے ہیں غریب کا حق کون کھاتا ہے امیر لوگوں کو مارتا کون ہے امیر پولیس مقابلے میں دو نمبر طریقے سے حق بولنے والے کو مرواتا کون ہے امیر رشوت کون دیتا ہے امیر رشوت کون لیتا ہے امیر یہ جو آٹے کی بوریاں زخیرہ کرتا ہے کون امیر یہ امیر ہی ہیں تو جو اپنے جرائم کی وجہ سے غریب کو غریب ترین بناتے جا رہے ہیں اور غریب ہونا کوئی جرم نہیں ہے غریب ہونا کوئی گناہ نہیں ہے مرلویباق صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دو بیڑی اگر دو بیڑیوں کو چھوڑ دیجئے تو وہ اتنا فساد نہیں برپا کر سکتے جتنا یہ پیسری کی وجہ سے فساد ہو سکتا ہے اور یہ بیغیرت کہتا ہے کہ مفتی صاحب کو کہو کہ اپنی منٹیزیشن بن کروائے یہ کروائے یہ کس بات کا تکبر ہے اور یہ کہتا ہے کہ تبلیغی اپنا گھر چھوڑ کے جاتے ہوئے کہ میں تین مہینے کے لیے جا رہا ہوں بیوی بچوں کا کیا ہوگا او بیغیرت آدمی یہ جو تبلیغیوں میں جتنے امیر موجود ہیں تمہاری کوئی اوقات نہیں ان کے سامنے کھڑے ہونے کی میں نے ایسے ایسے ملٹی ملینر بلینر امیر دیکھے ہیں تبلیغ میں کہ انسان حیران اور دنگ رہ جائے وہ پوری پوری جماعتوں کے ٹکٹ خریدتے ہوئے ان کو تبلیغ کے لیے بیچتے ہیں اللہ کی راہ میں بیچتے ہیں یہ سنت ہے آپ سنت کا مزاق اڑاتے ہو آپ یہ کہتے ہو کہ بیوی بچوں کا کیا ہوگا تو پھر آپ ایک کام کرو پیسے دو دو فرشت ہوگی کہ تمہیں موت بھی نہ آئے کر سکتے ہو تمہارا پیسہ تمہیں موت سے بچا سکتا ہے کیونکہ تمہارے بچوں کا کیا ہوگا تمہارا تو کے خیر کوئی خاندان ہے نہیں لیکن تمہارے بچوں کا کیا ہوگا اگر تم مر گئے یہ پیسہ اگر آپ کو ہر چیز سے بچا سکتا تو ہر بندہ پیسے کمانے کے لیے پاگل ہو جاتا لیکن چونکہ آپ نے تربیت کی کمی ہے ایک ہوتے ہیں پڑھے لکھے جاہل ایک ہوتے ہیں انپڑھ جاہل آپ پڑھے لکھے جاہل بھی نہیں ہو آپ کوئی پڑھے لکھے نہیں ہو دو الفاظ انگلیش کے آپ بول لیتے ہیں اور وہ بہغیرت یوٹیوبرز جو ویوز کی خاطر اس شخص کو بلاتے ہیں ان پہ بھی لانت ہے آپ ذرا دیکھو تو صحیح کہ ایک بندہ آپ کے لوگوں کا مزاق اڑا رہا ہے ہر بندہ امیر نہیں ہو سکتا اگر ہر بندہ امیر ہو جائے تو امیر کی ویلیو ختم ہو جائے اگر ہر بندہ کاروباری ہو جائے تو لوگ بھوک سے مر جائیں ہر بندہ بولے کہ میں کاروباری ہوں میں کیوں کسی کے لیے کام کروں دنیا کے ڈیزائن اس لیے کیا گیا ہے اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر عزماتا ہے تو کسی سے لے کر عزماتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو تو کسرت نہیں بلکہ برکت مانگو کیونکہ کسرت کا جواب دینا ہوگا میری آپ لوگ سے گزارش ہے ان یوٹیوبرز بغیرتوں سے گزارش ہے جن لوگوں نے اس کو بلا کر سر پر چڑھایا آج ذرا وہ ویڈیو بنائیں اور یہ کہیں کہ علماء تبلیغیوں کے پیچھے ہر بندے کی پیچھے پڑ چکا ہے یہ مرتد ہونے کے قریب ہے اللہ تعالیٰ اس کا ایمان بچائے میری دعا ہے دل سے یہ کل کو احادیث کے بھی منکر ہو جائے گا قرآن کی آیات کا منکر ہو جائے گا کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں my foot حافظ قرآن اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ جو ہے حق کے راستے پر ہو اگر آپ واقعی میں دل سے اگر آپ نے حافظ قرآن کرنے کے بعد اس کو سینے میں محفوظ رکھا ہوتا ہے میں یہاں پر کوئی جج نہیں کر رہے کسی کو لیکن اگر آپ کے پاس واقعی میں قرآن کی value ہوتی اگر آپ کو لگتا کہ واقعی میں میرے سینے میں قرآن محفوظ ہے میں باقی لوگوں سے مختلف ہوں میں مختلف یوٹیبر بنوں گا میں مختلف امیر بنوں گا کیونکہ آپ کے پاس قرآن کی دولت ہے تو اس کے باوجود چونکہ آپ نے قرآن حفظ کیا ہے مار کھا کھا کے آپ کو قرآن کی value نہیں پتا اس وجہ سے آپ کو علماء کی value نہیں پتا اس وجہ سے آپ کو تبلیغوں کی value نہیں پتا اس وجہ سے آپ کو غرباء کی value نہیں پتا تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس شخص کو جہاں دیکھیں بلوک کریں اس شخص کو سر پر نہ چڑھائیں یہ ہماری عوام کو بے اقوف بنا رہا ہے تربیت شاہد انور صاحب امیزون پر نہیں ملتی تربیت گوگل سے ڈانلوڈ نہیں ہوتی اس کے لئے آپ کو اچھی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے تم جو لڑکیوں پر پیسے اڑانے والا شخص ہر بندہ گناہ کرتا ہے لیکن کھلے عام لڑکیوں پر پیسے اڑاتے ہو آپ لڑکیوں کے ساتھ ڈانسز کرتے ہو and then you think you have the right to say anything about علماء no way آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے خصوصا ان لوگوں تک پہنچائیے کہ جو اس شخص کے فینز ہیں جو ذہنی غلام ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان کو پیسے کمانا سکھائے گا پیسہ is not everything بڑے ملینیز ملینیز کو میں دیکھ چکا ہوں پیسہ is not everything لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ بات کرتے ہیں کہ جو غریب ہیں جن کے پیسے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیسے سب کچھ نہیں ہے امیروں سے پوچھو وہ بھی کہتے ہیں کہ پیسے سب کچھ نہیں ہے آپ کو مرنا بھی ہے بھائی اللہ کے ہاتھ جواب بھی دینا ہے بھائی صرف زندگی گزارو برکت والے آپ کے باس پیسے ہوں آپ خوشی سے زندگی گزارو حرام نہیں کماؤ آپ کے زندگی میں مزے ہوں گے یہ جو آج علماء یہ جو بڑے بڑے مجاہدین یہ جو دین کا کام کرنے والے موجود ہیں یہ امیر باپ کے اولادے نہیں ہیں یہ حلال کھانے والے کی اولادے ہیں حلال کھانے والی اولادے چینج لاسکتی ہیں حرام کھانے والی اولادے صرف بکتی ہیں اپنی زندگی میں تبدیل آتی ہیں دنیا بھی طور پر لیکن کبھی دین کا کام نہیں کر سکتی معاشرے کا کام نہیں کر سکتی آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اس ایکسپورٹ کالیٹی کے بیغیرت تک پہنچ جائے گا اور اس کو یہ کہیے گا کہ اگر آپ کو بیغیرتی بیشنی ہو بیغیرتی بیشنے لگیں تو شاید آپ بہت زیادی ملٹی بیلینر ہو جاؤ گے کیونکہ آپ کے پاس یہ جو بیغیرتی ہے یہ آپ کی جسم میں اگدی رہتی ہے یہ آپ کی نیچرل چیزیں آپ اس کی مارکٹنگ کریں بہت آگے جائیں گے جزاکم اللہ خیرن السلام علیکم ورحمہ مفتی صاحب ہمیشہ مجھ بھی ویڈیوز بناتے ہیں شاہید انور کا اٹینشن لینے کیلئے تاکہ شاہید انور مجھے جواب دے ہوں نہ میں کسی کو جواب دینا پسند کرتا ہوں لیکن اب بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ غریبی عیب نہیں غریبی عیب ہے غریبی ہر ایک جرم کی جڑ ہے غریبی انسان سے ہر ایک جرم کراتی ہے جب بوک لگتی ہے غریب لوگوں کے ہاتھوں سے نوالا چینتا ہے لوگوں کے گر توڑتا ہے جاکہ مر جاتا ہے لیکن جرم کرتا ہے تائٹل دیا ہے غنی کا غریب کو کیوں غنی اللہ کو پتہ ہے غریب بے غیرت ہے یہ لینے والا ہے اور اللہ کی جتنے بھی احکامیں اسلام میں حج پیسے سے ہے زکاة پیسے سے ہے روزہ پیسے سے ہے نماز پیسے سے ہے اب تم کہو گی نماز پیسے سے نہیں جس مسجد میں تم بیٹے ہو جس مائک میں تم بات کر رہے ہو جہاں پہ تم وضوع کرتے ہو الیکٹریسٹی وہ تمہارا بجنی قابل تمہارا باپ بر رہا ہے کوئی بر رہا ہے رہا ہے موسیقی موسیقی